جیہا ناظرین پاکستان میں سزوکی، آلٹو، ویگنار، کلٹس جیسی تمام گاڑیوں کا ختم ہونے جارہا ہے ٹیوٹا کی آگئی ہے 866 گاڑی جو دیتی ہے ایک لیٹر میں 30 سے 35 کلومیٹر کی فیول، ایورج اور زبردست فیچرز تفصیلات جانتے ہیں اس کمپلیٹ ویڈیو میں جیہا ناظرین ٹیوٹا لے آیا ہے پاکستان کے میڈل کلاس لوگوں کے لیے ٹیوٹا آئے کو جو کہ پاکستان میں اس وقت یوز کنڈیشن میں آپ کو اسلام آباد، راولپنڈی، کراچی ملتان کے شروعوں پر یوز میں پرانے موڈلز میں مل جاتی ہے آپ جو ہزار چوبیس موڈل ٹیوٹا آئے کو کس طرح بائے کر سکتے ہیں اس گاڑی کے کیا فیچرز ہیں اور یہ پاکستانی آلٹو اور دوسری گاڑیوں سے ویگنار وغیرہ جیسی گاڑیوں سے کیسے بہتر ہے یہ ہم تمام تر چیزیں آپ کو بتائیں گے آج کی اس کمپلیٹ ویڈیو کے اندر آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو کو کمپلیٹ واج کرنا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ جو ٹیوٹا کمپنی چھے سو ساٹھ چیسی انجن سیگمنٹ کے اندر گاڑی لانچ کر رہی ہے اس کا کیا بجٹ ہے کیا فیچرز ہیں اور آپ اس کو کس طرح بائے کر سکتے ہیں تو چلیے بڑھتے ہیں اور آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو شروع کرنا ہے ولید موٹرز اس وقت آپ کی موبائل سکرین پہ ایک یونیک موڈل اویلیبل ہے جو کہ 2024 موڈل میں ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹیوٹا کی یہ گاڑی آپ یوزڈ میں کس طرح بائے کر سکتے ہیں اور نئی گاڑی کو آپ کس طرح بک کروا سکتے ہیں تو یہ گاڑی جو ہے وہ جدید فیچرز کے ساتھ ہے گاڑی کا لک جسٹ لائک کا سپورٹ کار کی طرح ہے اور پاکستان میں ویگنار کلٹس پیکانٹو جیسی گاڑیوں کا حاتمہ کر کے رکھ دے گی اس گاڑی کی جو ہیڈ لائٹس ہیں وہ آپ کو LED میں پروائیڈ کی جاتی ہیں اور DRL کا آپشن بھی پروائیڈ کیا جاتا ہے انٹیریر پروفائل ہو یا ایک سٹریر پروفائل ہو جسٹ لائک کا سپورٹ کار کی طرح آپ کو یہ گاڑی لک پروائیڈ کرتی ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کم بجٹ کے اندر رہتے ہوئے کروڑوں کی بجٹ کو چھوڑیں کم بجٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنی فیملی کے لیے ایسی گاڑی لینا چاہتے ہیں یا اپنے شوق کے لیے ایک ایسی گاڑی لینا چاہتے ہیں جو کہ لک وائز بہت اچھی ہو اٹریکشن پیدا کرے اور جو اس گاڑی کو دیکھے اور حیران اور پریشان ہو جائے تو یہ گاڑی صرف اور صرف آپ کے لیے بنی ہے اگر اس گاڑی کے باڈی ڈیمنشن پر نظر ڈالیں تو گاڑی کی جو ٹوٹل لیندھ ہے وہ چونتیس سو پچپن ایم ایم گاڑی کی ورث جو ہے وہ سولہ سو پندرہ میلی میٹر گاڑی کی جو ہائٹ ہے وہ چودہ سو ساٹھ ایم ایم ہے ویل بیس کی بات کی جائے تو تئیس سو چالیس ایم ایم گاڑی کا ویل بیس ہے فلی ای 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 انجن کے ساتھ یہ گاڑی انٹروڈیوز کروائی جا رہی ہے اب چلتے ہیں گاڑی کے مین چیز کی طرف گاڑی کا انٹیریئر جہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ گاڑی ڈرائیو کی جاتی ہے اور وہ مین چیز ہوتی ہے جب آپ اپنے دوستوں کو اپنے فیملی میمبرز کو بٹھاتی ہیں گاڑی کے اندر تو گاڑی کا انٹیریئر پروفائل ڈیش بورڈ جسٹ لائک کا لگجری کار کی طرح ہونا چاہیے تو یہ گاڑی آپ کو بہت پروفیشنل ڈیش بورڈ پروائیڈ کرتی ہے جس میں آپ کو سمارٹ LCD ڈسپلی کا آپشن دیا گیا ہے آٹومیٹک گیر ٹرانسمیشن ہے یہ گاڑی مینویل میں بھی آتی ہے آٹو میں بھی آتی ہے ملٹی میڈیا سٹیرنگ کا فیچر ہے اور یہ گاڑی کہیں سے بھی فارچونر سے کم نہیں لگ رہی کیونکہ اس گاڑی کا انٹیریئر اور ایکسٹیئر پر جو ایک سٹیکچر ہے ایک سادی گاڑی نہیں ہے ایک گاڑی جو ہے اس کو اس کا سٹیکچر اس طرح دیزائن کیا گیا ہے کہ گاڑی پروفیشنل لگے تو اس گاڑی کے جو کچھ فیچرز ہیں اس میں آپ کو دول سائیڈ ائر بیکس دیے جاتی ہیں ABS بریکس ہیں مینویل کلائمنٹ کنٹرول سٹیرنگ اڈجسٹمنٹ سمارٹ LCD ڈسپلی بیک ویو کیمرہ ریئر پارکنگ سنسر پاور ونڈوز پاور میرز جیسے تمام تر ایڈوانس اور جدید فیچرز اس گاڑی کے اندر آپ کو مل جاتے ہیں گاڑی کی جو میکسیمم سپیڈ ہے 180 کلومیٹر پر آور گاڑی کی میکسیمم سپیڈ ہے مینویل اور آٹو دونوں گئر ٹرانسمیشن اس گاڑی میں آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہیں گاڑی ایکسپیکٹیشن کے مطابق یہ گاڑی 800 سی سی انجن کے ساتھ آ رہی ہے لیکن انٹرنیشنلی مارکیٹ میں یہ گاڑی 1000 سی سی انجن کے ساتھ موجود ہے جو کہ آپ کو 69 ہورس پاور 6000 رپی ایم پہ and 95 200 نیوٹن میٹر کا ٹارک آپ کو 4300 رپی ایم پہ پروڈیوز کر کے دیتی ہے یہ گاڑی آپ کو تقریباً اگر یہ 800 سی سی کے ساتھ آتی ہے تو 30 کے راؤنڈ آبور easily فیول ایوریج دے گی اگر یہ گاڑی آ رہی ہے 1000 سی سی کے ساتھ تو تب یہ گاڑی آپ کو 22 سے 25 کلومیٹر کی فیول ایوریج دے گی کیونکہ ابھی یہ ایک نیوز سامنے آئی ہے 24 موڈل کی کیونکہ پہلے بھی جو آئی گو گاڑیاں پاکستان میں موجود ہیں وہ یوزڈ میں موجود ہیں نئی گاڑیاں نہیں ہیں تو ان کو بائے کرنے کے لیے پاکستان کے مین سیڈیز میں آپ کو شورومز پہ وہ گاڑیاں مل جائیں گی اور اس گاڑی کی جو بھی فردر ڈیٹیل آئے گی وہ آپ کو ولید موٹرز پہ مل جائے گی آپ easily ان ڈیٹیل کو فالو کر کے اپنی فیملی کے لیے گاڑی بائے کر سکتے ہیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم جو بھی گاڑیوں کی انفرمیشن آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ گوگل سے اصل کی گئی ہوتی ہے اور یہ گاڑیاں یوزڈ میں تو واقعی پاکستان میں موجود ہیں نئیو موجود نہیں ہیں لیکن جو نیوزز گوگل پہ شو ہو رہی ہوتی ہیں ہم ان کو پبلک کر کے آپ تک لے کے آتے ہیں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا اور ہم کوئی اپنی طرف سے چھوڑ نہیں رہے ہوتے کچھ لوگ جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں بیٹ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن 95% ریٹنگ جو ہے وہ پوزیٹیو کمنٹ کی ہوتی ہے تو ہمارے لیے سارے جو ہے وہ قابل اترام ہیں لیکن کوشش کیا کریں کہ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرنے سے پہلے اس کی ڈیٹیل جان لیا کریں کہ وہ گاڑی پاکستان میں موجود ہے یا نہیں ہے یا گوگل اس کی انفرمیشن کیا کہہ رہا ہے ہمارا مقصہ صرف گاڑی کے مطلق آپ کو انفرمیشن دینا ہے خرید و فروخت میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے Thank you so much for watching اپنا خیار رکھئے گا اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ